پنجاب والوں کے لیے ریلیف یہ ہے کہ جسل رواز شہیر صاحب اور مریم نواز صاحبہ سی ایم آف پنجاب نے انانس کیا کہ بجلی کا فی یونٹ پرائس میں چودہ روپے کی کمی آئی ہے اس کے فوراں بعد رد عمل آتا ہے بھی پورے پاکستان سے جس میں سی ایم مراشا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسا مزہ کا خیز اعلان ہے اور اس کے اوپر وہ کچھ رد عمل نہیں دینا چاہتے لیکن اس کی گنجائش کیسے نکلی ہے یہ ایک سوال یا نشان بن کے لوگوں کے سامنے آئے اس کے بعد پھر رد عمل میں مریم صاحبہ کہتی ہے کہ سندھ کو چاہیے کہ جو اچھے کام پنجاب میں ہو رہے ہیں ان سے انسپریشن لیں اس پر نظر رکھیں اور ایسے کام دوسرے صوبوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں اس گتھی کو سلدھانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سادیہ جعوید صاحبہ موجود ہیں جو کہ ممبر آف دو پروینشل اسیمبلی سندھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہیں کیونکہ صدارت جو ملکی ہے وہ جناب آصف علی زردائی صاحب کے پاس ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئر چیئر بھی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف ایک صوبے کی ریلیف کی بات کی جاری ہے یا پورے پاکستان کا بھی اس حوالے سے کوئی مدعوہ ہوگا اسلام علیکم صادیہ جی والیکم اسلام صدرہ کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک سادیہ آپ آف لائن مجھے بتا رہی تھیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور صدرہ آصف علی زردائی صاحب کا اس پر فوکس تھا کہ پورے پاکستان میں جو بجلی کے سارفین ہیں ان کو کیسے ریلیف دیا جائے لیکن آنان فانان پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ روپے فی یونٹ بجلی کے نرخوں میں کمی آتی ہے یہ کیسے ممکن ہو پایا ہے صدرہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے الیکٹسٹی اور انرجی کرائیسز ہمیشہ سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہم انرجی کرائیسز میں ہے اس کو نکالنا ہے پورے ملک کا پرابلم ہے یہ ایک صوبے کا پرابلم نہیں ہے کہ پنجاب میں پرابلم ہے سندھ میں پرابلم نہیں ہے یہ پورے ملک کا پرابلم ہے آپ کو پتا ہے تھرک کول کا پروجیکٹ اٹھارویں ترمیم کے بعد پاسیبل ہو سکا کہ سندھ گورنمنٹ اس کو کر سکی ورنہ وہ تو ایٹی ایٹ میں اوپن ہوا تھا اگر وہ ہو جاتا تو شاید پاکستان میں انرجی کرائیسز نہ ہوتا جیسے آج ہے اچھا ایکچولی میں جو مجھے پھوڑی بہت نولیج ہے یہ جو بجلی کی لڑائی شروع ہو گئی کہ جی پنجاب نے کم کر دی ہم نے کم نہیں کی پنجاب گورنمنٹ نے 45 بلین کا ریلیو دیا دو مہینے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ڈیویلپمنٹ فنڈ میں کٹوٹی کی ہے اور ڈیفرنٹ ہیٹ سے پیسے نکال کے اور ہم نے اپنی عوام کو ریلیو دیا یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آلریڈی ڈیویلپمنٹ فنڈ پہ کٹ لگاوا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میں میمبر آف پارلیمنٹ ہوں اس سال ہمیں کوئی ڈیویلپمنٹ سکیم نہیں دی گئی ہے کیوں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی چل رہی ہیں وہ پوری ہو جائے کاؤسٹ بہت اوپر چلی گئی ہے آپ کی اس بات پہ میں یہاں پہ ایک ایڈیشن کرتی جنہوں کہ ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی ایک جو ریپورٹ ہے اس میں سے کچھ مختص بات ہے جو میں بتانا چاہوں گی ویورز کو اس ریپورٹ کے مطابق یہ آرگیو کرتی ہے کہ ملک بھر کی جو پاور کمپنیز ہیں وہ بہت ہی برے حالات میں ہیں سرکلر ڈیٹ اور ان ایڈیویٹ ٹاریف ابھی بھی ان کا کہنا ہے کہ جو ٹاریف وصول کر رہی ہیں یہ کمپنیاں وہ کم ہیں یعنی ہم مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں اس کی کی کاؤس پہ جب انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ فائنانس ڈیویجن نے اس بات کو بتایا ہے کہ ان کے پری ڈیسیسر اس کو اکنالیج کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو سرکلر ڈیٹ ہے یہ وجہ بن رہا ہے اس وقت اس کی اتنی خستہ حالی کی ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیٹ اس وقت 3.8 پرسنٹ ہے پاکستان کے جی ڈی پی کا 5.6 پرسنٹ آف ڈی گورنمنٹ ڈیٹ جب تک ہم مارچ دو ہزار بائیس کی بات کرتے ہیں اور اگر اس کو ان اڈریس چھوڑا گیا جس میں پنجاب سندھ اور تمام صوبے شامل ہیں تو دو ہزار پچیس تھا کہ یہ چار ٹریلین ڈالرز پر چلا جائے گا اب ایسی صورتحال میں چودہ روپے فی یونٹ کم کیسے کر پائی یہ پنجاب کی حکومت تو یہ تو سوال ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت ہے وہ انرجی کرائسز پہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمنٹ کے منیفیسٹو کا حفظہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے منیفیسٹو کا حفظہ تھا کہ پاکستان میں برجلی سستی کی جائے گی ہم 300 یونٹ تک پاکستان کو فری برجلی جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کو دیں گے اب بات یہ کہ ہم اس پہ کام کر رہے تھے اور جو پگر آیا تھا وہ آیا تھا 77 بلین کا کہ پاکستان 77 بلین اگر ہم سب پورے ہر صوبہ کٹوٹی کرے اور اتنا اماؤنٹ کرے تو پانچ روپے فی یونٹ بجلی کم ہو سکتی جس پہ پریزیڈنٹ زرداری راضی نہیں تھے کہ یہ بہت کم ہے وی شوڑ ورک اٹ آن کے ڈبل ڈیجٹ تک یہ اماؤنٹ جائے اور جو ہے لوگوں کو ریلیو ملے اب ابھی اس پہ ورکنگ ہو رہی تھی کہ اچانت چیف منسٹر پنجاب آئیں اور مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کے تین دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں وہ ایک قومی سطح کے لیڈر ہیں ان کو اس پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس کا غلط تاثر گیا کہ آپ ایک صوبے کو ریلیو دے رہے ہیں اور وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے دیا جائے گا کون سے ہیٹ پنجاب میں انہوں نے کٹ کیے ہیں اور وہ لوگوں کو جو ہے ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم آئی ایم ایف اور دنیا کے چائنہ کے پاس اپنے دوست عرب ممالک کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں پیسے چاہیے ڈیویلپمنٹ کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہمیں لوننگ چاہیے اب یہ کہاں سے لائیں یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ وہ ناراض بھی ہو رہی ہیں مراد علی شاہ صاحب بہت اچھے فائنینشل ایکسپرٹ بھی ہیں وہ صوبے کے پہلے فائنینس منسٹر رہے ہیں اور اب وہ پچھلے ساتھ ساتھ سال سے وہ خود پریشان ہے کہ یہ 45 بلین کون سے ہٹ سے نکالے جائے لیکن آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ جو پہلے سمری پیش کی گئی صدر صاحب کے سامنے اور جو تجاویز تھی کہ ہر صوبہ تقریبا 77 آپ نے اشارہ دیا کہ اتنے کم کرے گا تو پانچ روپے فی یونٹ سے کم ہی آسکتے ہیں 77 بلین اوورال اگر چاروں صوبے جمع کر کے اور وہ کریں گے تو اس سے پانچ روپے فی یونٹ بجلی کم ہوگی جس پہ پریزیڈنٹ صاحب پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی خوش نہیں تیزائی تھی بات کہ پانچ روپے فی یونٹ تو کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ مجھے شاید نہیں لگے گا آپ کو نہیں لگے گا خیر لگنے والوں کو وہ لگے گا لیکنے آخری سوال کرنا چاہوں گے سادی جی اس خیرہ سے تمام تنقید کے جو دہانے ہیں وہ کھل چکے ہیں ایک دفعہ پھر کمپیٹنس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کپیسٹی پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے آپ نے خود اشارہ کیا کہ مراج شاہ صاحب فائنانسز کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں پہلے وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں سندھ کے اس وقت اور دو ٹرم سے وی آف سینگ ہم آز اچھ آز اچیف منسٹر آف سندھ تو یہ جو آپسی ایک طرح سے کہنا چاہیے دیو رگارڈ اس آز ہیلتی کمپیٹیشن انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں سندھ دیکھیں بلکل اچھی بات ہے ہیلتی کمپیٹیشن اس صورت میں جس کا عوام کو فائدہ ہو دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پی ایم سی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے یہ تو مطلب یہ تو سمجھ نہیں آرہا یہ پتہ نہیں کون سے ہیٹ سے پیسے نکال کے اور کام شروع کر دیتی ہیں وہی جو مراد علی شاہ صاحب نے کل پر سو کہا ہے کہیں سلابی علاقے کے دورے میں کہ مطلب پہلے پیسے ضائع کر دیں غلط جگہ آپ مجھے بتائیں دو مہینے کے بعد کیا ہوگا انہوں نے یہ سوچا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں یا کاسمیٹک کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ جی سردی آجے گی تو ویسے بجلی کی کنزمشن کم ہو جائے گی کہ کہیں سردی زیادہ آتی ہے کہیں سردی کم آتی ہے بہت بہت شکریہ بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھایا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا رائٹ ٹو نو ہے آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ کیا یہ وقتی ایک ریلیف دی گئی ہے is this something to turn the wave around کیونکہ دیکھیں پبلک ناریٹیف میں بہت سارے لوگوں کے اس وقت خدشات ہیں کہ جو مہنگائی کی کمی کی بات کی جاری تھی وہ نہیں ہو پاری عشاء خردو نوش کم پرتی جاری ہے عدویات کی سپلای اس طرح سے نہیں ہے تو is this a populous decision which is going to be short term that is yet to be seen and people have the right to know شکریہ ساری جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے